لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عبد العزیز بن رواد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو فرمایا تمہیں کیا چیز رولاتی ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بے انصافی نہیں کرتا اب جب آپ اس طرح کے سوال سنتے ہیں نا روایتوں میں تو یہ معنی نہیں ہوتا اس کے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی جانتا نہیں اور پوچھ رہا ہے بلکہ اللہ تعالی تو جانتا ہے لیکن اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے تاکہ انہیں اس انعام سے نوازے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اس لئے اللہ تعالی اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ آپ سے استفسار کر رہا ہے کہ بھئی بتاؤ اپنا مدعا اپنے دل کی بات بیان کرو وہ تو سب جانتا ہے انہو علیم بیدات السدور وہ جاننے کے لئے نہیں پوچھ رہا بلکہ تمہارے دلوں کو ڈھارز دینے کے لئے پوچھ رہا ہے تو اللہ تعالی نے پوچھتا ہے اس روایت میں کہ میں تو بے انصافی نہیں کرتا تم کیوں روتے ہو تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردکار ہم آپ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمیں بدبخت ہے نا جو گناہ کرتے پھرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں اللہ اکبر جو دینے والی ذات ہے اسی کی نہیں مانتے ہیں کچھ اس کو نہیں مانتے ہیں اور جو اس کو مانتے ہیں اس کی نہیں مانتے ہیں لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں نے کیا عرض کیا کہ اے ہمارے پروردکار ہم آپ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے تم اسی حالت میں قائم رہو کیونکہ میرے عذاب سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا مگر ہر نقصان اٹھانے والا اللہ اکبر والعصر ان الانسان لفی خسر قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہاں وہ خسارے میں نہیں ہیں اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کے ساتھ جمع رہے صبر کرتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اور پھر امام سیوتی نے بھی اس کو در منثور میں نقل کیا ہے اسی طرح ابو عمران جونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو کونسی چیز رول آتی ہے عرض کیا کیوں نہیں میں کیوں نہ روں قسم بخدا جب سے اللہ تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ اس خوف سے خوشک نہیں ہوئی کہ میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالی مجھے اس میں داخل کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تو جب بھی میرے پاس آیا ہے تیری آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو انہوں نے عرص کیا کہ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میں کبھی نہیں ہسا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو بھی امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں